بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنی زندگی کو بہت ہی اچھی انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فور سیکرٹس یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم بنانے جا رہے ہیں دہی چیکن یہ بہت ہی زیادہ مزے کا بنتا ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے ایک دم سے مہمان آ جائیں اور آپ کسی ایزی ریسپی کی تلاش میں ہوں مطلب آپ کو بہت ہی زیادہ جلدی ہو تو آپ یہ چیکن بنائیں تقریباً آدھے گھنٹے کے اندر اندر یہ چیکن بن جائے گا بہت ہی زیادہ ایزی ریسپی ہے دہی چیکن کیسے بنتا ہے اور اس کو بنانے کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ ساری ہم آج آپ کو بتائیں گے یہاں پر ہم نے سب سے پہلے لیا ہے ایک کیلو چیکن ہاپ کیجی ہم نے دہی لی ہے ادرک لسن کا پیسٹ لیا ہے ہری مرچ کا پیسٹ لیا ہے باقی کی ساری چیزیں ہم ریسپی میں ڈسکس کریں گے اس کے لیے آپ لوگوں کو جڑے رہنا ہوگا ہمارے ساتھ ساتھ چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بنانا شروع کرتے ہیں دہی چیکن لیمی ورز یہاں پر دہی چیکن بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے ایک بول لیں گے اور اس میں یہ ہمارے پاس ون کیجی چیکن ہے وہ ہم ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے چیکن کو ہم نے اس میں ایڈ کر دیا چیکن کو ہم نے بہت اچھی طرح سے دو لیا ہے یہاں پر ایک چیز کا آپ لوگوں کو خیال رہے کہ چیکن کو آپ نے بہت اچھی طرح سے واش کرنا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو لیک پیس ہیں ان میں ہم نے یہ ڈیپ کٹ لگا دیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے باقی کی ساری چیزیں جو میرینیشن کے لیے استعمال ہوں گی یہاں پر چیکن کی میرینیشن بہت زیادہ ضروری ہے یہ دہی چیکن میرینیٹ کر کے ہی بنتا ہے لیوی ورز یہاں پر ہم سب سے پہلے ڈالیں گے اس میں ادرک لسن کا پیسٹ دو ٹیبل سپون ہمارے پاس ادرک لسن کا پیسٹ ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ بیسیکلی اسی لیے اس میں شامل کیا جائے گا تاکہ چیکن کی مقصود سمیل کو ختم کیا جا سکے اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے تقریباً چار سے پانچ ادرک ہری میچے ہیں ان کا ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اس میں کوئی پیاز وغیرہ نہیں جاتے اور اس کے بعد اس میں جائے گا یہ ہمارے پاس لیمن جوس ہے تیر لیمن ہیں ان کا ہم نے جوس نکال دیا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہاں پر ون ٹیبل سپون ہمارے پاس کسوری میتھی ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ بہت ہی اچھا فلیور دے گی ہمارے دہی چیکن میں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے اس ریسپی کا مین انگریڈینٹ یعنی دہی یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے ہاف کے جی دہی لئی ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے وہ ہم ایڈ کریں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کچھ پاوڈر مسالے یہاں پر ہم سب سے پہلے لیں گے ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ ون فورت ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے حلدی ون ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس کشک دھنیا پاوڈر ہے ہاف ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس کٹا ہوا زیرہ ہے اور ون ٹی سپون ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ لال مرچ کا پاورڈر ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ لال مرچ اور یہاں پر اب پاری آ جاتی ہے یہ ثابت زیرہ کی وہ ہم ون ٹی سپون اس میں ایڈ کریں گے لے جی سارے پاورڈر مثالے ہم نے اس میں ڈال دی ہیں اور اب ہم نے ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دیں اور اگر ٹائم نہیں ہے تو آپ اس کو ڈائریکٹ بھی کوک کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو میرینیٹ کریں گے تو آپ اس کو آدھا گھنٹے کے لیے رکھیں گے یہ دیکھئے بہت اچھی طرح سے یہ ساری چیزیں مکس ہو چکی ہیں سوری ویورز یہاں پر ہم ایک چیز تو ڈالنا بھول گئے ہیں وہ تھا نمک نمک ہم اس میں ایڈ کریں گے one and half table spoon یہ دیکھئے نمک کو ہم نے اس میں ایڈ کر دیا دوبارہ سے اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھئے نمک بھی اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو نمک اور لال مچ کم لگے تو آپ اس میں وہ اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ نے اس کو چیک کر لینا ہے تو یہ لیویورز یہاں پر ساری چیزوں کو ہم نے ڈال دیا ہے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور اب ہم اس کو کور کر دیں گے اس کو مارینیٹ ہونے کے لیے ہم آدھے گھنٹے کے لیے رکھیں گے یہ دیکھئے گا اس طرح آپ اس کے اوپر کوئی پلیٹ وغیرہ بھی دے کے فریج میں رکھ سکتے ہیں نہیں تو آپ اس طرح کا پلاسٹک ریپ اس کے اوپر دے دیجئے گا یہاں پر ہم نے اس کو کور کر دیا ہے اور اس کو ہم رکھتے ہیں آدھا گھنٹہ فریج میں اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ اس کو ڈائریکٹ کک بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اچھی طرح سے چاروں سائیڈوں سے ہم نے کور کر دیا ہے ملتے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ ساتھ رہنا ہے یہ لیجئے ویورز آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے چکن جو ہمارا بہت اچھی طرح سے میرینیٹ ہو گیا ہے تو یہ لیجئے دوسری طرف ہم نے لی ہے ایک کڑاہی اور اس میں ڈالا ہے تقریباً ایک کپ کوکنگ آئل کوکنگ آئل کو ہم اچھی طرح سے گرم کر لیں گے یہ ہمارے پاس کھڑے مسالے ہیں جس میں دو تیز پتے ہیں ایک دارچینی کا پیس ہے دو بڑی علیچی ہیں پانچ چھوٹی علیЧی ہیں لونگ ہیں اور ثابت کالی مرچے ہیں وہ ہم ڈالیں گے اس کو یہاں پر ہم تقریباً دو سے تین منٹ اچھی طرح سے فلیورن کا نکال لیں گے اور ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے یہ ثابت لال مرچے ہیں پانچ ازد ثابت لال مرچے ہیں وہ اس میں ڈالیں گے یہاں پر تقریباً ان کھڑے مسالوں کو ایک سے ڈیڑھ منٹ اس کوکنگ آئل میں فرائی کرنا ہے ساتھ ہی ہم نے اس میں ڈال دینا ہے یہ ثابت زیرہ اس کا ہمیں تڑکہ لگانا ہے یہ دیکھئے ثابت زیرہ بھی اس میں ڈال دیا ہے اور تقریباً اس کو ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے تاکہ اس کا فلیور جو ہے وہ اس آئل میں نکل جائے یہ دیکھئے یہاں پر یہ سارے مسالے تھوڑے سے کڑکڑے سے ہونے لگ چکے ہیں آواز ان میں سے آنے لگ گئی ہے اور اس پوائنٹ پر آ کر ہم اپنا ڈالیں گے چکن جو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا ہوا ہے یہاں پر ہمیں ڈالنا ہوگا یہ چکن تھوڑا سا یہاں پر آپ نے دھیان سے اس میں چکن ڈالنا ہے بول میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور وہ بھی اس میں ایک کر دیں گے اور یہاں پر اب ہمیں کرنی ہوگی اس چکن کی اچھی طرح سے بنائی چھولے کا جو فلیم ہے وہ میڈیم کر دینا ہے اور اس کی ہم نے کرنی ہوگی یہاں پر اچھی طرح سے بنائی یہاں پر ویورز آپ کو جتنا بھی پانی نظر آ رہا ہے وہ اس دہی نے چھوڑا ہوا ہے اسی دہی کے پانی میں اس چکن کو ہم نے گلانا ہے اور اس میں ہی ہم نے اس کو بون لینا ہے یہاں پر ویورز آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا یہ آپ لوگوں کی محبت ہوگی پیار ہوگا خلوص ہوگا اچھا ہتھ ہوگی جو ہمیں دوبارہ سے کھینچ لائے گی چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا اسے ہوگا یہ کہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے گا جنہوں نے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے ان کا دل سے تھانکیو سو مچ نوازی شہجی آپ کی آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہے اور جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش کریں گے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا تو یہ لی ویورز یہاں پر ہم نے اس کو کور کر دینا ہے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ تاکہ چیکن بھی ہمارا اچھی طرح سے گل جائے اور اس کے اندر جو آپ کا پانی نظر آ رہا ہے وہ بھی بہت اچھی طرح سے خوشک ہو جائے ملتے ہیں دس سے پندرہ منٹ کے بعد آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ ساتھ رہنا ہے یہ لی ویورز یہاں پر پانچ منٹ ہو چکے ہیں اس کو کھول کے چیک کر لیتے ہیں اور اس میں چمچ ہیلا دیتے ہیں یہ دیکھئے آپ کو پانی نظر آ رہا ہے اس میں ہم نے پانی بلکل بھی نہیں ڈالا یہ اس دہی نے پانی چھوڑا ہوا ہے یہ اسی میں ہی گک ہوگا اچھی طرح سے چمچ ہیلا کے پھر سے ہم اس کو کور کر دیں گے پانچ منٹ کے لیے تو یہ لی جی ویورز یہاں پر اس کو میڈیم فلیم پر پکتے ہوئے مزید پانچ منٹ ہو چکے ہیں اس کو اب ہم پھر سے کھول کے چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھئے چکن ہمارا بہت اچھی طرح سے پک رہا ہے اور اس میں یہ آپ کو یہ گریوی نظر آ رہی ہے اس کو ہم نے مزید گھڑا کرنا ہے یہ اسی طرح پتلی بلکل بھی اچھی نہیں لگتی ہے اس کو کھلا رہنے دیں گے اور اس کو مزید پانچ منٹ پکائیں گے تاکہ ہماری گریوی اچھی طرح سے گاڑی ہو جائے تو یہ لی جی ویورز یہاں پر مزید پانچ منٹ ہو چکے ہیں اس کو پکتے ہوئے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا دہی چکن کتنے اچھے سے تیار ہو چکا ہے یہ آپ اس کی گریوی چیک کریں یہ دیکھئے اتنا ہی ہونا چاہیے نہ بہت زیادہ گاڑا نہ بہت زیادہ پتلا اور اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس باریک کٹی ہوئی ہری مرچے ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے لیمن کو ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس ہے ہرا دنیا ہرا دنیا کو ڈالنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس باریک کٹی ہوئی ادھرک ہے وہ ایڈ کریں گے اس میں اور چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ ساتھ رہنا ہے فائنل لوگ کو بلکل بھی یہاں پر مس نہیں کرنا ہے یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ ہمارا جو دہی جکن ہے وہ بن کے تیار ہو چکا ہے یہ بہت زیادہ ایزی طریقے سے بنا ہے اور بہت زیادہ جلدی بنا ہے آپ لوگوں نے بھی ایزی طریقے سے بنانا ہے کھانا ہے انجوئے کرنا ہے یہاں پر خوشبووں کے تو کیا ہی کہنے بہت زیادہ مزے کی خوشبو آ رہی ہے ویورز آپ کو اگر ریسپی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور اگر آپ چینل پہ نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ